السلام علیکم پاکستانیوں تو کیا حال ہے آپ لوگوں کے تو آج میں آپ کو پھر سے ایک اور نئی پروڈک اسپاسلر پی سیرپ کے بارے میں بتاؤں گا یہ سیرپ آپ کے بچے کو کیا فائدہ پچھا سکتا ہے یا کن کنڈیشن میں آپ اس سیرپ کا اپنے بچوں کے اندر استعمال کروا سکتے ہیں اس سیرپ کی پریس کیا ہے طریقہ استعمال کیا ہے ہر چیز آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اسپاسلر پی سیرپ کے بینیفٹ کے بارے میں یعنی کہ آپ کن کنڈیشن میں اپنے بچے کو اس سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں دیکھیں پاکستانیوں آپ کے بچے کے اکثر پیٹ میں درد رہتا ہے کہنے کا مقصد یہ ایک تو ہوتا ہے موشن والا پیٹ کا درد اگر آپ کے بچے کو ایسا پیٹ کا درد ہے تو اس میں تو آپ استعمال کروا سکتے ہیں آپ کے بچے کا جو پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا نا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر موشن ہے تو موشن کے ساتھ جو سیرپ آتا ہے جیسے کہ انٹا میزول سیرپ اس سیرپ کے ساتھ آپ اسپاسلر پی سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا عام طور پر پیٹ میں جیسے آپ کے بچے کے درد ہو رہا ہے اس میں یہ ٹھیک کر دے گا اس کے علاوہ کبھی کبھار آپ کے بچے کے پشاپ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو یعنی درد ہوتا ہے تو اسی کنڈیشن میں بھی آپ لوگ اسپاسلر پی سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں باقی جیسے اگر جیسے اسٹمک کے مسائلیں یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو جیسے گیس وغیرہ رہی تھی ہے پیٹ کے اندر اس کو گیس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے جیس کے لاحوز کے گردے میں درد ہوتا ہے اسی کنڈیشن میں جو ہے نا اسپاسلر پی سیرپ کا استعمال کر آجاتا ہے اور آپ کو جب بھی اس سیرپ کو استعمال کروانا ہے نا ایسی کنڈیشن میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پیٹ میں درد ہو یا پیٹ میں گیس ہو یا پشاب میں تکلیف ہو آپ کے بچے کے یا جیسے گردے میں تکلیف ہو ایسی کنڈیشن میں آپ کبھی بھی استعمال کروانا ہے اپنے ڈاکٹر سے پہلے پوچھیں اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں تو بھلے سے آپ لوگ استعمال کروانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے بڑے بھی اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں بڑوں کا طریقہ استعمال کا طریقہ علاقے بچوں کا علاقے اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس پاسلر پی سیرپ کے سیڈ ایفٹ کے بارے میں یعنی کہ اگر آپ اپنے بچے کو اس سیرپ کا استعمال کروائیں گے تو کیا نقصانات آپ کے بچے کو یہ پوچھا سکتا ہے دیکھیں آپ کے بچے کا جو ہے نا موہ اگرہ وہ کشک وگرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بچے کو کبز وگرہ ہو جائے گی دیکھیں یہ کبز کو ٹھیک نہیں کرے گا یہ بلکہ اور کبز کر دے گا یعنی کہ جیسے اس کو ہوا شروع وگرہ نہیں آئے گا ہو سکتا ہے اس کا کبھی کبھار چھوٹا پشاب آئے یعنی اس کا پشاب وگرہ بھی رک جائے یہ اس کے نقصانات ہیں باقی اس کے علاوہ آپ کے بچے کو جو ہے نا یعنی چکر وگرہ آ سکتے ہیں آپ کے بچے کو متلی وگرہ ہوگی الٹی وگرہ ہوگی ان کنڈیشن میں آپ کو جب بھی کوئی بھی کنڈیشن دیکھیں نا آپ کے بچے کے اندر تو فوراں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ میڈیسن لینے سے آپ کو منع کر دیں آپ کو دوسری میڈیسن دے دیں یعنی دوسرا سیرف دے دیں اپنے بچے کو استعمال کروانے کے لئے باقی آپ کو میں نے بتا دیا یہ سیرف اگر آپ اپنے بچے کو استعمال کروائیں تو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کروائیں خود سے کبھی بھی استعمال نہیں کروائیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس سیرف کے طریقہ استعمال کے بارے میں یعنی کہ ڈوزیج کے بارے میں کتہ سیرف آپ اپنے بچے کو بلا سکتے ہیں دیکھیں بیسے تو آپ کے سامنے یہاں پر میں نے پورا شو کر دیا ہے دیکھیں یہاں پر ساف ساف لکھا ہوا ہے اگر آپ کا بچہ ایک سے چھ سال گئے تو اس کو ایک سے دو ٹیبل اسپون یعنی کہ ایک چمچ جو ہم کہتے ہیں نا فائی فیمیل کا وہ آپ اپنے بچے کو دن میں تین ٹائم استعمال کروا سکتے ہیں اگر چھے سے زیادہ بڑھا یعنی ایڈلٹ ہیں بڑھے ہیں دو چمچ تین سے پانچ مرتبہ استعمال کروانے ہیں اور صحیح طریقہ استعمال تو آپ کو ڈوکٹر صاحب بتائیں گے دیکھیں جب بھی آپ کو ڈوکٹر صاحب میڈیسن دیں گے پہلے تو آپ کی موجود حالت دیکھیں گے کیا کہے رہی ہے اس کے علاوہ ہر چیز آپ کے اندر پروپ پر دیکھنے کے بعد اس کا صحیح طریقہ استعمال آپ کو بتائیں گے اور یہ سیرپ میں آپ کو اندر سے بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ اندر سے کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے باقی یہ ایک عام سیرپ ہے عام سے موراک یہ اچھا سیرپ ہے ایک اچھی کمپنی کا سیرپ ہے ایجی بھی لیمیٹڈ اس کو بناتی ہے ایجی بھی ایک مرٹی نیشنل کمپنی یعنی ایک اچھی کمپنی مانی جاتی ہے باقی دیکھیں یہ اس کے پرائز وغیرہ بھی آپ کو یہی دکھ رہی ہوگی دو سو ایک روپے گا یعنی دو سو روپے کے ترمیان آپ کو ایک کسی بھی ایجی بھی میڈیکل شوپ پر مل جائے گا اور یہ سیرپ اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں اور اس جیسا کوئی اور سیرپ آپ کو ریکمینڈ کر دیں گے لینے کے لیے پھر آپ بولے سکتے ہیں ویسے یہ ہر چھوٹے بڑے میڈیکل پر مل جاتا ہے اگر نہیں ملتا تو بائیچان صاحب کو اپنے ڈاکٹر کو بھی بتا دینا ہے باقی یہ تھی اس سیرپ کی مکمل معلومات باقی آپ کے مند میں اس سیرپ کے ریگارڈڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ مجھ سے کمنٹ بکن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا باقی ویڈیو کے اسی لگی اچھی لگی اچھی لگی تو آپ لوگوں کو لائک ضرور کرنا ہے لائک کریں گے مجھے پتا چلے گا میں نے جو آپ لوگوں کو معلومات بتائیے آپ لوگوں کو اچھی لگیے اور اسی طریقے سے آپ لوگ کوئی بھی میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کر دیے گا اور ہاں اگر آپ اسی طریقے سے آگئے اور بھی فیوچر میں میڈیسن کے معلومات کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا کے نوٹیفیکیشن میل کو بھی دبا دیے گا چلیئے میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک اگلی ویڈیو میں ایک نیو امیزنگ میڈیسن کے معلومات کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ